پندرہ اپریل 1912 کو ٹائٹن خود تو ڈوبا لیکن اپنے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس نے ڈوبو دیا کرنل جون ایسٹر کو والڈروف آسٹریہ ہوتل کے بانیوں میں سے ایک کتاور پر جانا جاتا ہے جو نیو یار کی شہر کا ایک تاریخ کی ہوتل ہے جسے اس نے اپنے کزن کتاون سے بنایا تھا جس کا نام والڈروف آسٹر تھا ایسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا اگرچہ یہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے لیکن اگر ان کو سب سے امیر ترین شخص نام بھی مانا جائے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا اس وقت کے چاند امیر ترین لوگوں میں سے ان کا بھی شمار ہوتا تھا لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ٹائٹینک کے اوپر جو پندرہ سو لوگ ڈوبے ان میں سب سے امیر شخص یہ تھے جو اس وقت ٹائٹینک پر موجود تھے وہ اپرل 1912 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے میں اپنے ڈوبنے کے لیے بھی کافی حد تک مشہور ہیں جبکہ ان کے عمر اس وقت صرف 48 سال تھی اور اس وقت وہ اپنی دوسری بیوی 18 سالہ میڈلین فورس کے ساتھ ہانی مون پر گئے ہوئے تھے اور واپس نیو یارک کا رہے تھے جان جیکب ایسٹر چہارم 13 جلائی 1864 کو راہن بیک نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے وہ ویلیم ایسٹر اور کیرولین ویبسٹر نیو نیدل لینڈ کے ابتدائی آبادکاروں میں سے تھا اس لیے جان ایسٹر کا مضبوط ڈیچ امریکی پس منزد تھا جان ایسٹر کی تعلیم کونکورٹ کے سینٹ پال سکول سے ہوئی تھی جہاں اسے قبول کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہاورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن یہ واضح نہیں ہے آیا کہ انہوں نے وہاں سے گریجویشن پاس کیا یا کہ ادھورہ چھوڑ دیا ہم جانتے ہیں کہ اس نے تین سال بیرون ملک گزارے 1888 سے 1891 تا کیا وہ اپنی بیس کی دھائی کے آوائل میں تھے اپنے خاندان کو سنبھالا جس میں زیادہ تر جائداتیں شامل تھیں جو کہ ان کے حصے میں آئیں اور انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی وہ خود ایک ریل اسٹریٹ ڈویلپر بن گئے اس کے علاوہ ان کا ہوتلنگ کا بزنس تھا اور کھالوں کا کاروبار بھی تھا 1897 میں اس نے والڈروف ہوتل کے ساتھ مولے کا ایک آسٹریہ ہوتل بنایا جسے اس کے قزن ویلیم والڈروف ایسٹر نے بنایا تھا اس کے بعد دونوں ہوتل ایک دوسرے میں زم ہو گئے جو آج تک والڈروف آسٹریہ ہوتل کے نام سے جانے جاتے ہیں بعد میں اس نے 1905 میں ہوتل سینٹ ریگس اور 1906 میں ہوتل نیکر بیکر بھی بنایا جو ان ایسٹر سپین اور امریکہ کی جنگ کے دوران امریکی فوج میں شامل ہو گئے 1898 میں اسے یو ایس والنٹیئرز میں لیفٹننٹ کرنل کے طور پر کمیشن ملا اپنی کمیشنن سے پہلے وہ جنرل لیوی پی مورٹن سے خوابستہ رہے ہسپانوی امریکی جنگ کے دوران اس نے اپنی کشتی یعنی یاٹ نور محل کو بھی امریکی حکومت کے اختیار میں دے دیا اور جنگ میں استعمال کے لیے توب خانے کی ایک پہاڑی بیڑی سے اسے لیس کیا ظاہر ہے کہ وہ جنگ میں امریکی فوجی دستوں کی مدد کے بارے میں بہت سختی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے پیسے سے بھی اس جنگ میں امریکیوں کی بہت مدد دی ایسٹر کی شادی ایوہ شیپن ویلنگ سے 1898 میں ہوئی تھی اس جوڑے کے دو بچے تھے ایک بیٹا ویلیم ونسنٹ ایسٹر اور ایک بیٹی ایوہ ایلیس موریل ایسٹر انہیس سو نو میں آسٹر نے ایوہ کو طلاق دے دی اور دو سال بعد انہیس سو گیارہ میں اس نے 18 سالہ میڈیلین فورس سے شادی کی نیو یک سٹی کی سوسائٹی اور عام لوگ بظاہر ایک سنتالی سالہ شاقی 18 سالہ خاتون سے شادی کرنے پر بڑے موشتہل تھے اور جوڑے کو شاید نیو یار کی سوسائٹی نے نظر انداز کر دیا تھا چنانچہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے غائب ہونے کا فیصلہ کیا اور یورپ کے ایک طویل سفر پر نکل گئے اپنا ہانیمون ملانے کے لیے اگلے سال کے موسم بہار میں اپریل 1912 میں انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور ٹائٹینک پر فرسٹ کلاس کیبن بکروائے اس کے پہلے سفر پر فرانس کے شہر شیربرگ میں وہ وہاں سوار ہوئے تو جوڑے نے اکیلے سفر نہیں کیا ان کے ساتھ تین نوکر بھی تھے جان ایسٹر کے لیے ایک مرد معاون اور اس کی بیوی میڈلین کے لیے دو خواتین معاون تھیں آئس بیر کے ساتھ ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد ایسٹر تحقیقات کے لیے گئے اور واپسی پر اپنے وفد سے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک برفانی تودے کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا تصادم تھا تاہم جیسے ہی حالات خراب ہونے لگے یہ گروپ لائف بوٹس پر سوار ہونے کے لیے بوٹ کے ڈیک پر آ گیا اس موقع پر ایسٹر بظاہر بہت پریشان ہو گیا تھا اور وہ لائف بوٹس میں سوار ہونا بھی چاہتا تھا لیکن اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا یوں ہی اس نے اپنی بیوی کو لائف بوٹ میں بیٹھایا اور لائٹ اولر کمانڈر سے پوچھا کہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے اور پریگننٹ ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور لائٹ اولر کمانڈر نے کہا کہ نہیں آپ بالکل نہیں بیٹھ سکتے اور دیکھیں ایک بندہ جس کے پاس کتنی دولت ہے تو کوئی دولت کوئی پیسہ کام نہ آیا اور سامنے اپنے موت نظر آ رہی بہرحال لائٹ اولر نے کہا کہ کیونکہ لائف بوٹس میں صرف خواتین کو سوار ہونے کی اجازت تھی بظاہر وہ سوار نہ ہو سکا اور ڈوب گیا اس کی لاش دس دن بعد علاقے میں کام کرنے والے کیبل بچھانے والے جہاز سے ملی بظاہر وہ ابھی بھی پوری طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بچانے والوں نے اس کا ذاتی سامان بھی واپس دیا ان کے فیملی کو بتایا گیا ہے کہ اس کی جیب میں اس وقت دو سو پچیس برطانوی پاؤنڈز تھے اور دو ہزار چار سو چالیس امریکی ڈالرز تھے ان کی عمر کے بارے میں دو باتیں ہیں کہ اٹھالیس سال کے تھے یا پچاس سال کے بھی کہا جاتا ہے زبردست کپڑے پہنے ہوئے تھے بلو سرج سوپ تھا بلو ہینڈ کر چیف تھا جو کہ اے وی کا تھا اور بیلٹ ویڈ گولڈ بکل اور براؤن بوٹس تھے اور اس کے علاوہ سونے کی ایک گھڑی تھی اور جو ان کے کافے ان کو جو لنک کیے گئے تھے وہ بھی گولڈ اور ڈائمنڈ کے ساتھ کیے گئے تھے ڈائمنڈ رنگ تھی اس وقت ان کے پاس جس کے اوپر ہیرے کے تین سٹونز لگے ہوئے تھے تو پانچ ڈالرز ان کے پاس گولڈ کے تھے اور ساتھ چاندی کے تھے کے علاوہ ان کے پاس سونے کی ایک پینسل تھی اور ایک نوٹ بوکی اور ایک کتہ بھی تھا ان کے ساتھ اس سفر میں جس کا نام کٹی تھا اور میڈلین جب کشتی میں بیٹھ گئی تو اس نے ان کو پیغام بچایا کہ کٹی کا کیار رکھنا کتے بذلے بندے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو کول دیا پھر ان کی لاش کو جب پکڑا گیا تو نیو یارک شہر واپس لیا گیا جہاں انہیں ٹرینیٹی چرچ کے قبرستان میں دفن کیا گیا ایسٹر کی اہلیہ میڈلین ایسٹر ٹائٹینک کے دوبنے سے بچ جانے والوں میں سے ایک ہی پتہ چلا کہ میڈلین اس وقت حاملہ تھی اور اس نے چودہ آگست انیس سو بارہ کو ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام اپنے والد جون جیکب ایسٹر فورت کے نام پر جون جیکب ایسٹر فورت رکھا تباہی کی رات ان کا ٹائٹینک پر ہونا تیہ تھا ان کا ڈوبنا تیہ تھا ان کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ جو تباہی ہوئی اور یہ قتل ہوئے جو لوگ ڈوبے ان میں زیادہ تارید کا قصور نہیں تھا اگر کہا جائے تو شاید موت کا قصور تھا اس کے علاوہ کہانی کا ایک اور حصہ ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنا جیسے ہی ٹائٹینک کا جشن منایا گیا اور اسمبلی لائن سے لوگ باہر نکلے ایک انجینئر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بورٹ ڈیک کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کشتی بنائی ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا کیا بے وکوفانہ بات ہی اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ناڈوبنے والا جہاز کہاں سے کہاں گھس گیا موسیقی